اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پاکستان سے تین دوست جو سعودیہ مزدوری کی گھر سے جاتے ہیں پاکستان میں آکے خواب دیکھتے ہیں اس کو حقیقت بنانے کے لیے اپنا پرڈیکشن یونٹ لگاتے ہیں اور آج وہ لوگ جو کہیں جا کے مزدوری لوگوں کی کر رہے تھے آج ان کے ہاں بیس بیس پچیس پچیس بندے مزدوری پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک سے بمشکل پچاس سے ساٹھ ہزار کماتے تھے آج پاکستان میں بیٹھے اپنی تیرہ مرلے پہ لگی فیکٹری میں ایک دن کا دو سے ڈائی لاکھ کا مال تیار کر کے اس کے پیچھے سے پروفٹ حاصل کر رہے ہیں وہ تین دوست جو کبھی پہچانے نہیں جاتے تھے آج ان کے پہچان یہ دو کارڈ ہیں اور چالیس چالیس طرح کے ان پر کلر ہیں یہ اسی طرح کا پینٹ اور ویدر اور ڈسٹیمپر تیار کرنے والی تیرہ مرلے پہ فیکٹری لگاتے ہیں اور نہ صرف اپنی فیکٹری بلکہ بہت سے لوگوں کو ہول سیل پیٹ ڈیلر لوگوں کو اور عام لوگوں کو اپنا مال سپلائی کر کے اچھی کوالٹی کا اور اچھا میار بنائے ہوئے ہیں جانتے ہیں یہ کاروبار انہوں نے کب شروع کیا کیسے شروع کیا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے لیے یا پینٹ سروسز کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی کیا سٹیٹیجی ہے السلام علیکم سر علیکم السلام علحمت اللہ کیا حال چال ہے بہت سے لوگ ہمارے پاکستان سے باہر ہیں دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں وہ جیسے گئے تھے آج دس سال بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں ایک کیا انقلاب آیا کیا پاکستان میں سے تو گیا تھے وہاں مزدوری کے لیے لیکن پاکستان میں لوٹیں بیزنس میں بہن کے اور جب پاکستان آئے ہیں تو تب تین تھے آج ما شاء اللہ تیس بن چکے ہیں بیس سے پچیس بندوں کی آپ کی ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے سر یہ انقلاب کیسے آتا ہے دوسرے میں ہم کافی عرصہ رہے ہیں اور وہاں یہی کام ہم کرتے تھے ایک فیکٹری میں ہمیں مطلب اس کام سے وقت بھی ات ہوئی پھر جب ہم واپس آئے تو یہاں ہم نے اپنا کام شروع کیا اور الحمداللہ اب جو ہے شروع میں تو کافی محنت کرنی پڑی لیکن اب جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مثلا اچھا خاص ہمارا ٹھیک چل پڑا ہے اور روز کی تقریباً سو ڈیٹھ سو ڈرمی ہم جو ہے بنا لیتے ہیں پینٹ کی چاہے اس میں کوئی سا بھی بنائیں ویدر بنا لیں تو وہ بن جاتا ہے یا ڈسٹمپر بنائیں تو ڈسٹمپر بن جاتا ہے مثلا سو ڈیٹھ سو ڈرمی کام روز بنا سکتے ہیں سر لوگ جاتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ آپ نے آگے اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے وہ کام کیا جس کا پوٹینچل ہے بیوز پوٹینچل کیوں ہے کہ پاکستان میں ساری انڈسٹریز تو تقریباً باندھ ہو سکتی ہیں لیکن کنسٹرکشن سے متعلق سیمٹ بجری سریعہ پینٹ ڈسٹمپر پلمبر یہ ایسے کام ہے یہ کبھی باندھ نہیں ہوتے جیسے بیلڈنگز بنتی ہیں گھر ہسپیٹل سکولز یونیورسٹری کالجز بنتے ہیں یہ کام چلا ہی رہتا ہے آجا سار آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بیس بندوں کی ٹیم ہے آپ کی پروڈیکشن یونٹ پہ کتنے بندے کام کرتے ہیں ڈیلی کتنا ٹائم آپ کام کرتے ہیں اور یہ فیکٹری کا احاطہ کتنا ہے جی اصل میں میں ایک چھوٹی سی بات وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ جو نے بات کی کہ یہ کام کیوں شروع کیا تو ہم کیونکہ وہاں یہی کام کرتے تھے تو ہم یہی کام جانتے تھے ٹھیک ہے جی اسی لئے ہم نے آکے یہی کام شروع کر لیا اور ہمیں لگا کہ اس کام کا آگے اچھا بینیفیٹ تھا جی تو فیکٹری میں ہم تقریباً چھے لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دو سیل مین ہیں ہمارے پاس اور یہاں لاہور میں ہمارے پاس رنگسازوں کی ٹیمیں بھی ہیں مطلب کچھ پر اجاک جو بڑے پر اجاک ہے ہم اپنے لے لیتے ہیں یہ بیری اور ڈی اچھے سائیڈ بے اچھا تو وہ مطلب کہ آپ رنگ تیار بھی کرتے ہیں ڈسٹیمپر یا ویدر آپ تیار بھی کرتے ہیں پھر اس کو ہول سیل پہ لوگوں کو کاروبار بھی کرواتے ہیں جو ہول سیل سے آپ ہول سیل پہ آپ سے پرچیز کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی سرسز بھی دیتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں کالجی یونیورسٹی کے یا ڈی اچے یا بیریہ کہیں بھی کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کاریگر رنگ سازوں کی بھی ٹیم میں موجود ہیں جی شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو پہلے ہم نے اسی طرح کیا کہ اپنا یہ جو ہمارا تیرہ ملے پہ جگہ ہے یہاں ہم نے اپنا سیٹ اپ لگا کے تو یہاں سے شروع کیا پھر جب نیا بندہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب کس طرح بھیجتے ہیں شروع میں ہم نے اپنا اپنے پروجیکٹ لے کے مطلب اور رنگ سازوں کی ٹیم بنا کے ان کے ساتھ شروع کیا سر یہ چالیس چیزیں چالیس چالیس کلر ہیں یہ چالیس کے چالیس ویدر میں اور چالیس کے چالیس ڈس ٹیمپر میں یہ سارے آپ ہی تیار کرتے ہیں جی یہ اس میں پہلے وائٹ بنتا ہے وائٹ شیڈ جو پہلے پینٹ بنتا ہے وہ وائٹ بنتا ہے اس کے بعد اس کو شیڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنا کوئی ضرورت ہوتا ہے جو شیڈ جتنا ضرورت ہوتا ہے مثال کے دور پہ کوئی دس ڈمی ایک بنانی ہے یا پندرہ بنانی ہے آٹر کے مطابق وہ ہم شیڈ تیار کر کے کئی شیڈ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ چلتے ہیں مثلاً وائٹ آف وائٹ اور ایش وائٹ ٹھیک ہے جی ان کا زیادہ رواج ہے زیادہ تر یہی مطلب اندر اندر جو ہے آہ مطلب گھر کے اندرونی طور پہ یہ تین کلر لوگ لگواتے ہیں عجر دردی آپ نے جیسے کہا کہ بہت سے لوگ کو ہول سیل پہ آپ سے بزنس کرتے ہیں تو بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ ہول سیل پہ یہ کاروبار ویدر یا ڈیسٹیمپر کا کرنا چاہے تو وہ کتنی اماؤنٹ کتنی ان ایویسمنٹ کر کے اس کاروبار میں آ سکتا ہے جی اس کاروبار میں آم اصل میں ہمارا جو ریٹ ہیں ہمارے ریٹ آم قولیٹی تو ہماری بڑی کمپنیوں کے برابر اور ریٹ ہمارے ہمارے ہمارا مطلب زیادہ مٹیریل اس لیے بک رہا ہے کہ آہ قولیٹی اچھی ہے اور ریٹ کم ہے ٹھیک ہے جی اب آہ تقریبا جو ہمارا ڈیسٹیمپر ہے وہ پانچ اک ہزار کے آس پاس ہم بیچتے ہیں ان کو دکانداروں کو دھویتے ہیں پانچ دار کی بالٹی اور جو دوسری کمپنی ہیں وہ تقریبا اب سات ہزار سے اوپر چلا گیا اچھا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جو ہے وہ سترہ اٹھارہ ہزار کی بالٹی ہو گئی ہے دوسری کمپنیوں کے بڑی جو کمپنی ہیں ہمارے پاس وہ ایک گارنٹی والا سات سے دس سال تک وہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی وہ ہمارے پاس تیرہ ہزار سے بڑی ریٹ میں کافی فرق ہے اور ویسی کوالٹی میں سار میں ہی وہ کہہ رہا دوں کہ اگر ایک بندہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے یا دو لاکھ سے اس کاروبار کو سٹارٹ کرے گا تو ایوریج میں ایک لاکھ کی پیچھے وہ کتنے روپے بڑے آسانی سے کوالٹی کو بیٹر رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز تو کوالٹی کو بہتر سے بہتر رکھتے ہوئے ایک لاکھ کے مال سے وہ کتنے روپے ایک ہول سیلر کما سکتا ہے جی لاکھ کے لاکھ روپے کے تقریباً اگر کوئی سامان لیتا ہے تو وہ پندرہ ہزار کے اوپر نیچے اس کو بچت ہو سکتی ہے تو اس میں زیادہ تار یہ لوگ ہماری سے لیں گے جو اپنا چھوٹی انویسمنٹ والے وہ ایسے لیں گے جو لوگ پروجیکٹ اپنے لیتے ہیں وہ ہمارے سے مال مانگوا لیتے ہیں مثال کے طور پر جو لاہور میں ہے وہ تو ہم خود سپلائی کر دیتے ہیں اپنا ہمارا رکشہ جاتا ہے یا زیادہ سامان تھوڑا ہو تو گاڑی جاتی ہے تو ڈیلیور کر دے ہیں لاہور سے باہر پورے ملک میں وہ اس طرح ہم بھیجتے ہیں کہ بلٹی کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے پیمنٹ ہمیں آ جاتی ہے اور شروع شروع میں یہ ہوا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیمنٹ بھیجتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن جب ہم نے کام شروع کر دیا مطلب وہ لوگوں کے ساتھ جب ڈیلنگ شروع ہو جاتی ہے تو زیادہ تار پر مارکیٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کام کر رہا ہے اور ٹھیک کر رہا ہے کوئی ایسی جب نہیں آتی شکایت شکایت نہیں آتی تو لوگ پھر اعتبار مطلب کرتے ہیں اور وہ پیسے بھیج دیتے ہیں ہم جو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تھوڑا ڈیلنگ چل جاتی ہے دو چار بار کوئی بندہ ہماری سے مال منگوا لیتا ہے تو پھر ہم بھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ان کو ایسے بھی اچھا سارا بتائیے آپ کے پاس فیلنگ کتنی کتنی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ فردن فردن ساری فیلنگ بھی بتا دیں یہ اکتنے کلو کیا اور اس کے ریٹس کیا ہے جو کم ہے جو زیادہ ہے وہ ساری فیلنگ ڈیٹیل سے بتا دیں یہ فیلنگ ہے جو یہ کتنا وزن ہے اس کا اس کا بیس کلو ہے اس کے بیس کلو اس پر مطلب لکھا ہو بھی آتا ہے اور وزن میں بھی بیس کلو ہوتی ہے اور یہ سوہلہ لیٹر آتا زیادہ ہے اس پر آہ سوہلہ لیٹر اور یہ ساڑے پانچ لیٹر آتا ہے اپنا گلن یہ ساڑھے پانچ لیٹر اس پر آہا کے گلن ہے دی سکمپر کی ٹرمی ہے یہ ساڑھے چودہ لیٹر آتی ہے اس میں اور یہ پرائمر ہے جو کوری دیوار پر لگتا ہے اس میں بھی ساڑھے چودہ لیٹر آتے ہیں سر آپ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اف ہے تیرہ مرلے پر فیکٹری ہے پورے لہور میں آپ بزنس کر رہے ہیں بتائیے گا کہ آپ کی کیا انکم ہے کیا تین دوستوں نے جو اتنی بڑی انویسمنٹ کی ہے آپ کی اس میں سے کیا بچت ہے پار ڈے کی پار منت کی جی ہمارا یہ ہے کہ پروڈکشن کے حساب سے جتنی پروڈکشن ہو جائے مثال کی طور پر ہم سو ڈرمی بناتے ہیں روز کی تو وہ ہزار روپیہ تقریباً ڈرمی کے ساتھ آٹھ نو سو ہزار روپیہ میں بچ جاتا ہے ماشاءاللہ تو بسوسی حساب سے پھر جتنی پروڈکشن ہو جائے کہ بھی پچاس ڈرمی بن گئی تو جتنی ڈرمی بن جائے اتنے ہزار آپ سمجھ لیں کہ ہمیں بچ جاتا ہے صحیح ہے مطلب ہے کہ جتنا آپ کے پاس آرڈر آتا ہے جتنی آپ نے سیل کرنی ہوتی جتنی تیار کرنی ہوتی ہے چاہے ایک دن کی پچاس بنے سو بنے دو سو بنے جتنا بھی مال بنے اس میں سے ایک گیلن کے پیچھے یا ایک بالٹی کے پیچھے ایک ہزار روپیہ آپ کی بچت ہوتی ہے جی بالٹی کے پیچھے بالٹی کے پیچھے پھر وہ چیز آپ سے گیلن میں تھوڑا ہوتا ہے دو ڈائی سو روپیہ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ بلٹی کے ساتھ ہمیں ہزار روپیہ تقریب ہونے پیچھتا ہے اور یہ ہے کہ آرڈر مختلف آتے ہیں تو ہم بھی بنا کے کئی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سٹور میں بھی پڑا ہے جیسے یہ پڑا ہے اس میں کچھ سپلائی جانی ہے اور کچھ ہمارا پڑا ہوا ہے تو جیسے آرڈر آتا ہے وہ مثال کے طور پر ایک دن سو ڈرمی کا آگیا ہے ایک دن پچاس کا آگیا ہے ایک دن بیس کا آگیا ہے ایک دن ڈیٹھ سو کا آگیا ہے تو سو سے ڈیٹھ سو ڈرمی ہم پروڈکشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ سار آپ نے میرے دیکھنے والوں کو بڑا ضبط دست بزنس آئیڈیا دیا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے بتانا ہے اور اگر آپatique اور گھرور کارو بار کرنا چاہتے ہیں اب کوئی ویڈیو دیکھ کریں استر پر آیا کریں اور ساری ڈیٹیل بیٹھ کر تیگ یا کریں کوئی بھی کاروبار آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنی تحقیق تصدیق جانج پرطال کر لیا کریں اپنے میزبان کو دیں اجازت انشاءاللہ نہیں ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ